کوئی کانٹا پڑا ہوگا ہے اس کو ہٹا دے کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے اس کو ہٹا دے کوئی شاک راستے میں پڑی ہے اس کو ہٹا دے پسل کوئی پھلوں کا کوئی چھلکا پڑا ہے باوقات پھل کا چھلکا ہوتا ہے خاص طور کے کیلے کا اس میں کیسے لنگ پیدا ہو جاتی ہے اس میں پاؤں پر جائے کہ آدمی باوقات گر بھی جاتا ہے وہ ہٹا دے بیسے بھی اگر کوئی گندی چیز ہے کوئی چھلکہ ہی پڑا مگر وہ اس سے گندگی ہو رہی ہے راستے میں تو اس سے بھی آدمیوں کو تکلیف پہنچتی ہے نفیث تباہ کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلی اس سے کراہک محسوس ہوتی لکھری ہوئی چیزیں پڑی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دے کوئی بھی چیز تکلیف کی راستے میں ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے یہ کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان کام ہے آپ میں سے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک دن میں روزانہ یہ کام کرتے چلتے بھرتے جب بھی کوئی راستے میں نظر آئے ایسے کوئی چیز پتھر بڑا پڑا خیالے کے اس سے لوگوں کو تکلیف ہگمہ سٹا دے کنارے پڑا دو تھے کوئی کیل پڑی ہوئی ہے کہ وہاں میں چھپ جائے گی کوئی لکھڑی کا تکڑا پڑا ہوگا کسی کے لگ جائے گا غرض کوئی بھی تکلیف کی چیز ہے کوئی شاک پڑی ہوئی ہے راستے میں تیہت آئے تو نیک عامال میں سے ایک عمل مجھے یہ دکھلایا گیا میری امت کے نیک عامال میں سے اور یہ اسلام کے شعبوں میں سے بھی ہے ایمان کا شعبہ ہے اماتت العزاء عن الطریق مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر پہ زیادہ صحبے ہیں ان میں سے ایک صحبہ یہ ہے اماتت العزاء عن الطریق راستے سے تکلیف کی چیز کو اٹھا دے اس طرح بہت کم لوگوں کو دیان ہے اس کو دین کا کامی نہیں سمجھا جاتا مجھے متے تو دنیا کا کام ہے حالانکہ یہ اتنا عظیم و شام دین کا کام ہے کہ آگے آپ کو آدم ہوگا کہ ایک آدمی کے مخورت ہی تھی ویلے سے ہوگی مناغار آدمی تھا اس کی ایک نیکی تھی یہ نیکی کام آگوی اللہ تعالیٰ نے اس کی مخورت کرتی تو یہ معمولی باطنی کسی بھی نیک کام کو معمولی اور حقیث سبرت کر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سوڑے سے انہیں کوئی بڑا کام کریں چھوڑا کام کر کے کیا کریں نہیں چھوڑا کام بھی کرو بڑا بھی کم لے گا پتہ نہیں بڑا کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی اس وقت تک زندہ رہیں گے یا نہیں موقع ملے گا یا نہیں کرنے کی حمت ہوگی یا نہیں ہوگی دیان ہوگا یا نہیں یاد رہے گا یا نہیں کچھ نہیں پتا جو کام اب ہو رہا ہے وہ کل پر نہ چھوڑے تو یہ معمولی باطنی بڑی عظیم و شام سننا چاہیے راستے کی سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا اب اسی میں سے ایک بات اور بھی لیکن آج کل شہروں میں یہ بڑی کثرت چھوڑتا کہ بعد آدمی اپنی گاڑی سائیکل موٹر سائیکل کار گاڑی ایسی جگہ کھری کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کے عام و درست میں خلل راکے ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا تو آپ آدمی ایسی جگہ کھری نہ کھری کریں جس سے لوگوں کے عام و درست میں تکلیف ہو مثلا اس گیٹ کے سامنے اگر آپ نے سائیکل کھری کر دی موٹر سائیکل کھری کر دی تو لوگ گزر کے پھر بھی جائیں گے لیکن ایک قسم کی تکلیف تو ہوگی ادھر سے کتنا کر جانا پڑے گا اس کی ادادہ سریعت نے نہیں دی سریعت نے تو یہ سکھلایا تو پہلے کسی اور نے ڈال دی ہے تو اس کو بھی ہٹا دو یہ نہیں کہ تم بھی اورپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دو تو اٹریفیس کے قبانین میں جو آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر لکھا ہوتا کہ نو پارکن یہاں پارکنگ ممنوع ہے تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں کر پارکنگ کی جائے گی اپنی گاڑی پارک کی جائے گی دوسروں کو یقیناً تکلیف ہوگی مثلا بس اس سا پہ کوئی وہاں کر بس تھے دی وہاں عورتیں بچے مرد جائیب جوان بوڑے بس کے انترار میں کھڑے ہوتے بس وہیں آ کر تھے دی اگر وہاں آپ نے اپنی گاڑی کار کھڑی کر دی تو بس کھڑی ہوگی دا کر بیچ چھڑکے تو عورتوں بچوں کو وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہوگی تکلیف ہوگی بس کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہی گی پریشانی پیش آئی گی اس وقت پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں نو پارکنگ کا نشان ہوتا ہے وہاں گاری کھڑی کرنا شرم بھی نہ جائی صرف یہ نہیں کہ میں کھڑی کرنی چاہیے یہ قانون کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے مسلمان کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کہ من صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زمان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تکلیف نہ پہنچیں تو فرمایا کہ میری اوپر میری امت کے عامال پیش کیے گئے اچھے عامال بھی اور برے عامال بھی پس میں نے نیک عامال میں سے ایک عمل یہ پایا کہ کوئی جو راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دیا جائے وَا وَجَدْتُ فِي مَسَاوِي اَعْمَالِهَا النُّقَاعَةَ تَقُونُ فِي مَسْجِدِ لَا تُدْ فَرْسَرُ اس کو زمین میں دفن نہیں کیا کیا لفظی ترجمہ یہ ہے دفن کرنے کا اس بات سے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محضید النبوی اس زمانے میں مٹی کی تھی یعنی فرس مٹی کا تھا پکہ فرس نہیں کچھا فرس تو اس میں اگر کوئی تھوک دیتا تھا تو اس کو ساپ کرنے کا راستہ طریق ہے یہ تھا تو اس کو اسی زمین میں دفن کر دیے جاتا تھا اس کو زمین کو کھرچ کے براتورہ سے گہا کر کے بلغم بغیرہ اس کے اندر کر دیا اوپا سے مٹتی کر دی تو وہ ساپ ہو جاتا یعنی گندگ ختم ہو جاتی حاصل یہ ہے کہ سفائی کرنا اب ہماری مسجدوں کے اندر دفن نہیں کیا جاتا ہماری مسجدوں میں فرق اللہ کے وضل و کرم سے اس زمانے میں پکے ہیں تو ان کو ساپ کرنا ضروری ہوگا کسی کپڑے سے ساپ کر دیں اور بعد میں پھر کسی گیلے کپڑے سے اس کو پر ایک ورطور پھیر دیں تو وہ ساپ ہو جائے گا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر سہن میں بسا اوقات جانور بیٹ کر دیتے پرندے بیٹ کر دیتے نہیں کر دیتے یہ جو اسی میں شامل ہے اب ہم دیکھتے ہیں بعض مسجدوں کے اندر وہ نیسان پڑے رہتے ہیں بیٹھ کے اس باتے کہ ماں کسی نے سفاہی نہیں چیز اچھے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسجد کا خادم ساپ کرے گا چیز ہے اس کے تو تنخواہ اس کام کی ملتی اس کا تو فرض منصبی ہے ہی اس پر فرض این ہے کہ وہ اس کو ساپ کرے اس کے بعد اس کے تنخواہ حلال نہیں ہوتی لیکن یہ تنہ اس کا فرض نہیں ہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے جو بھی مسجد میں آتا ہے مسجد میں اگر کوئی اس نے گندگی کی چیز پائی ہے دیکھی ہے تو اس کو ہٹانا اس کی بھی میداری ہے اس کو سہد آجانا چاہیے اگر بعض اوقات کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے ناک سے ریزش آ جاتی ہے یا کھانسی کے ساتھ بلغم آ جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا اور وہ یہ کہ ٹھوکے نہیں مسجد میں اس سے دوسروں کے تخلیف پہتے ہیں ملائکہ کو بھی نفرت ہوتی ہے گندی چیز سے اور طبیعت پہلی مطبع انسانوں کو بھی گندگی سے تخلیف ہوتی ہے تو مسجد میں پھیک ہے نہیں یہ بے حرمتی ہے یہ بے عدبی ہے مسجد کی بلکہ اپنے ہی کسی کپڑے سے اگر چادر رکھے چادر کے پلو سے نہیں تو اپنے برن کے کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑے میں سے کسی سے پہنچ لے ناکو تو کوئی چادر اور رکھے تو اس سے پہنچ لے مسجد کو خراب نہ کریں اور اگر کسی نے کر دیا وہ دوسرا دیکھتا ہے تو جو بھی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ساپ کریں کیونکہ ساپ نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعملیوں میں شمال کیا تو میری امت کی بدعملیوں میں میں نے ایک عمل یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی نقاہ تھا یعنی ریزش ناکی یا مقابل غم اور پھر اس کو ساپ نہ کیا جائے تو دو باتیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ مسجد میں ایسی چیز ڈالنا جائز میں دوسرے کہ اگر کسی نے ڈال دی ہے تو جسے نے ڈالی سکتے کہا اللہ فریضہ تو وہ ٹھیک آئے کہ وہ اساپ کریں لیکن اگر اس نے اساپ نہیں کیا تو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اساپ کریں اور بھائی ہم باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن کاموں میں رہنے کے بعد یہ دور لگنے کے بعد بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی یاد رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ عمل شروع کر عمل شروع کر لیکن آپ میں اس وقت یہاں یہ حدیث سنی ہے ارشاد کنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم